بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسلی امری وحلل اقدتن باللسانی افقہ قولی رب ازدن علماء اللہم افقین فی الدین اللہ منفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعونا وزدنا علماء الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج کے ہم کلاس کا آغاز کریں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یہ دنیا کا نظام چلتا ہے اور ہدایت دین کی طرف ملتی بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہے اگر اللہ تعالی کا فضل ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم دین کی طرف کبھی بھی نہ آسکیں کوئی نیکی کا عمل کرے نہ سکیں اگر نیکی کا عمل کر بھی رہوں تو اس پر ثابت قدمی نہ ملے ہوئے کہ اللہ تعالی کے فضل سے ہے تو اللہ تعالی کے فضل کو ہمیشہ تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالی کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے شکر کے ساتھ ہی اور توفیق کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر فورٹی تک کلیر کیا تھا لیسن نمبر فائیو میں انشاءاللہ آج لیسن نمبر سکس کے اندر ہم فورٹی ون سے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر دین پر عمل کرنے کے لیے مجبور دین کے عمل کرنے کے خلاف مجبور کر دیے جائیں یعنی ان کو دین پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائیں یا دینی لحاظ سے بوزہ تنگ کر دیا ہے کیوں کیونکہ مشرکوں کا علاقہ ہے یا اہلِ بیداد کا علاقہ ہے یا بیدتیوں کا علاقہ ہے یا مشرکوں کا علاقہ ہے یا کافروں کا علاقہ ہے وہاں پر دین پر عمل استنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا تو اس معاملے کے اندر اگر کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہجرت کر لے وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ کے قربان کر کے وہ بس دین کے خاطر نکل پڑے تو ایسے لوگ یا وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آسانی کے ساتھ دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پر دین کے مواقع غم ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ خالی سباً دین کو سیکھنے کی خاطر وہ نکلتا ہے کسی جگہ جاتا ہے اور وہاں پر جتنا بھی عرصہ رہتا ہے یا سارے زندگی گزارتا ہے وہ اس کے ہجرت میں کنسٹر ہوگی اللہ نے فرمایا جو لوگ زمین کے پر ظلم کیے جانے کے بعد جن سے ہے وہ مظلومیت کی کیفیت کے اندر وہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں یعنی دنیا کے اندر بہت زیادہ تنگ تھے زمین پر بہت زیادہ تنگ تھے لوگوں کو ظلم برداشت کرتے ہیں دین کے خاطر اب وہ ہجرت کر کے اللہ کے خاطر جا رہے ہیں ہم ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ دیں گے رہنے کے لحاظ سے بھی رزق کے حساب سے بھی عجرت انسان جب کرتا ہے تو اس کے لئے توقل چاہیے اس کے لئے جگر گردہ چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ جب میں نے عجرت کر کے جانا ہے میرے پاس آگے سورس آف انکم کچھ نہیں ہے اس کو پتا ہوگا کہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اب میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر میں اکیلہ ہوں گا بلکل اکیلہ ہوں گا مجھے نہیں پتا میں نے کہاں سے کمانا کیسے کمانا ہے تو فرمایا کہ ہم ان کو دنیا کے اندر جو ان سے ہے جب وہ ٹھکانہ دیں گے تو وہاں پر ان کو اچھا رسک بھی دیں گے بہترین رسک دیں گے دین کے معاملے پر بھی آسانی دیں گے پھر فرمایا کہ وَلَا عَجْرُ الْآخْرَةِ اَكْبَرَ اور یاد رکھو دنیا کے اندر جتنی بھی بھلائیاں ملجے ان سب کے مقابلے کے اندر جو آخرت کا بدلہ ہے جو آخرت کا عجر ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر تو جو جو نعمت اطاق کی جائیں گی اس کا کوئی مدد مقابل کوئی چیز نہیں ہوگی لَوْ خَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ہوتے وہ لوگ جانتے الَّذِينَا وہ جنہوں نے صبر وَصَبَرْ کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ لوگ جنہیں صبر کیا مشکلات کو برداشت کیا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا نشکری کے الفاظ نہیں نکالے پھر میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقِّلُونَ اپنے رب پہ توقل کرنے کے اقت کرتے ہوئے وہ نکل پڑے ہیں اللہ کے دین کی خاطر صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں بچپ کر کے برداشت کرتے ہیں آپ کچھ نہیں بولنا صبر کرنے کا مطلب یہ اس پر نشکری کے الفاظ نہیں نکالنے بلکہ شکر کے الفاظ نکالنے ہر حال میں جن سن اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنے چاہیے الحمدللہ لاکلی حال اس طرح کے الفاظ دا کرنے چاہیے پھر فرمائے کہ وَمَا اور نَحِی اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے من قبل ایک آپ سے پہلے اللہ مگر رجال مردوں کو نوحی ہم وحی کرتے تھے الہیم طرف ان کے فَسْ عَرُو پس پوچھ لیجئے اہلِ ذِكْرِ اہلِ علم سے انکنتم لا تعالیمون اگر ہوتم نہیں جانتے اللہ مشرقین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ان سے وہ آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں پر وحی نازل کی اور جن لوگوں پر وحی نازل کی وہ مرد تھے رجالا وہ مرد تھے نوحی ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف یعنی جتنے بھی جو رسول اور نبی ہوتے تھے پہلی بات وہ مرد ہوتے تھے دوسری بات کہ ان کی طرف وحی کی جاتی تھی وحی کون کرتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی اور لے کے کون آتا ہے جبرہیل ایمین لے کے آتے تھے اے لوگوں اگر تمہیں مشرقین مکہ سے کہہ رہے ہیں چونکہ وہ لوگ یہودوں نصارہوں تھے نہیں اہلِ کتاب تو تھے نہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وحی کیا ہوتی ہے رسول کیا ہوتا ہے ان کے لئے نئی چیز تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اس بارے میں علم نہیں ہے تو فصل اہلِ ذکری تو جا کے پوچھو یہ اہلِ علم سے جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں ان تورات کا علم رکھنے والے ہیں زبور کا علم رکھنے والے ہیں تمہارے بڑے عالم لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو ذرا کہ نبوت کیا ہوتی ہے رسالت کیا ہوتی ہے کس طریقے سے یہ علم آگر لیور ہوتا ہے کس طریقے سے حدیث کی ساری سند ہوتی ہے کس طریقے سے قرآن کی ساری سند ہوتی ہے کس طریقے سے علم سینہ بسینہ اگر ٹریول کرتا ہے یہ ساری چیزیں پوچھو جا کے اہلِ علم لوگوں سے اگر تم جانتے نہیں ہو تو یہ سوال کرنے سے یہ نا لہذا معلوم ہوا کہ کسی معاملے میں علم نہ ہو اگر دین کے کسی معاملے میں اگر علم نہیں ہے تو فسعلو اہلِ ذکر تو اہلِ علم سے سوال کرنا چاہیے لا علم اور جاہل لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے اس بندے سے سوال کریں جو بندہ واقعی اس چیز کا علم رکھنے والا ہے تو خاص سپیسفک جو فیل کے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیل کے متعلق ان سے سوال کرنا چاہیے الہی پھر فرمایا کہ بل بیناتی ساتھ واضح دلائل ہوا زبری اور صحیفوں کے وانز اللہ نازل کیا ہم نے الہی کا طرف آپ کے ذکرہ ذکر کو لی تبینا لناس تاکہ واضح کریں لوگوں کے لئے ما نزلہ جو کچھ نازل کیا گئے الہی طرف ان کے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے رسولوں کے ساتھ بل بینات واضح دلائل واضح نشانییں بھیجیں معاہزات بھیجیں وہ زبر اور صحیفیں بھیجیں کتابیں بھیجیں اللہ کی طرف سے وحی بھیجیں تو انہی کے ساتھ رسول جو ان سے ہیں وہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں اچھی باتیں ہی بتاتے ہیں اور جہنم سے ڈرنے کی باتیں ہی بتاتے ہیں وانزلنا الہی کا ذکرہ لتبینا لناس ما نزلہ الہی والا علم یتفکرون اور رسول کے بھیجے جانے کا مقصد وحی کے نزول کا مقصد جو ان سے ہے فرمایا وانزلنا الہی کا ذکرہ لتبینا لناس تاکہ تم لوگوں کو واضح کر کے بتاؤ معلوم یہ ہوا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارہ لینا پڑتا ہے حدیث کو سمجھے بغیر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے قرآن کو سمجھنا ہے حدیث سے سمجھے کیوں کیوں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس پاس تذکرہ کیا کہ ہم نے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے جو ان سے ہے اس وقت انحسانہ بنا کر بھیجائیں تو اس وقت انحسانہ یہی کہ عملی نمونہ ہے کہ رسول کی زندگی کو سمجھیں کہ تو عملی نمونہ سمجھ آئے گا رسول کو سمجھیں کہ تو پتہ لگے گا کہ رسول کس طریقے سے قرآن مجید پر عمل کر کے بعد آتے تھے قرآن نے کہا کہ عقیم الصلاح نماز کو قائم کرو آگے رسول بتائیں گے نماز کو کیسے قائم کرنے باز زکاہ اور زکاة کو ادا کرو رسول بتائیں گے زکاة کیسے ادا کرنی کب ادا کرنی کتنی ادا کرنی کن لوگوں کو ادا کرنی ہے اس ساری کے ساری بریفلی ڈیٹیل جو ان سے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا قرآن کے ساتھ رسول کو تسلیم کرنا ضروری ہے ہم یتفکرون تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں دین کے معاملے ہر بات کو غور سے سمجھے کہ قرآن کس طریقے سے بات سمجھا رہا ہے دین کس طریقے سے بات ہمیں بتا رہا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں اسی لئے ہم نازل کی افامنا کیا پھر بے خوف ہوگئے اللہ دینہ وہ جنہوں نے مکرون چالے چلیے سیعاتی بری ان کے یخصفہ دنسادے اللہ اللہ تعالی بیہم الارض انہ زمین میں اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اتنی ساری قدرت کی چیزیں بتائیں میں نے تمہیں بتایا کہ رسول کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے رسول کی طرف وحی کے نازل ہونے کا مقصد کیا رسول کے بیجے جانے کا مقصد کیا ہے پھر پیچھے بتایا کہ تم اللہ کے لئے بیٹیاں بناتے ہو اللہ تعالی جن سا وحدہ اولا شریک ہے اللہ تعالی لم یلد ولم یولد ہے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد بھی ابھی بھی جو لوگ اللہ کے خلاف اور مومنین کے خلاف چالیں چلتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں ان کو زمین میں دھنسا نہ دیا جائے کہیں ان کے اوپر ایسا زلزلہ نہ آجے زمین پھٹنا جائے جس کے اندر چلے جائیں خصف نہ ہو جائے جن کے اندر چلے جائیں اور پھر دوبارہ سے زلزلہ نہ آجے زمین دوبارہ آپس میں ملنا جائے کہ زمین کے اندر ہی دھنسکی رہ جائیں زمین پھٹیا زمین کے اندر زمین بوس ہو گئے اور پھر زمین آپس میں مل گیا اور اس کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو گیا کہ یہ ایسا معاملہ نہ ہو جائے تاریخ گوائے زیادہ دور کی بات نہیں یہ غالباً دوہزار پانچ کے اندر زلزلہ آیا تھا تو ذرا وہ دیکھیں دوہزار چار پانچ کے اندر جو زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اندر کیا حالات ہو گئے تھے زمین پھڑتی تھی پوری کے پوری بلڈنگ زمین کے اندر بوس ہو جاتی تھی اور زمین اوپر سے بند ہو جاتی تھی لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر بھی پہلے بلڈنگز ہوتی تھی یہ سارے معاملات ہوئے نا ہماری یہاں کو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری طرف عذاب نازل کر دے گا اگر تم اس طرح کی عرکتوں پر روگے نا مومنین کی خلاف چالے چلوگے آلے قرآن کے خلاف چالے چلوگے تو اس بات سے ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آجے اور ایسا عذاب آجے جس کا تم شعور نہیں رکھتے جس طرح جس طریقے سے عذاب ہے اس بارے میں بھی شعور نہیں رکھتے کہ اچھا اس طریقے سے بھی عذاب آ سکتے ہیں یہاں سے بھی عذاب ہم مل سکتے ہیں اس طریقے سے بھی اللہ ہمیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں او یا یا خداہم یا وہ پکڑ لے انہیں من تقلبہم ان کے چلنے پھرنے میں فماہم بمعجزین تو نہیں وہ آجز کرنے والے اللہ نے فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے ہیں نورمل ریٹین کے اندر ہی پکڑ لے اچانک اچانک سے ہارٹ ایک آیا اور یہ پور باش ہو گئے ہیں اچانک سے جو ان سے نے فالج کا اٹیک آیا ہے اور یہ دل کی شرینے بند ہو گئی ہیں اور دماغ کی وینز پھٹ گئی ہیں اچانک سے جو ان سے ہے وہ ہارٹ میٹ بہت زی تیز ہوگی بی پی شوٹ کیا اور یہ بندہ اس دنیا سے فنا ہو گئے اللہ تعالی نے فرمایا چلتے چلتے بھی میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ تم اٹھا لیے جاؤ گے فورا فورا سے بہلے تمہارا تصور ختم کر دیا جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا یا اللہ تعالی تمہیں پکڑ لے خوف کے ساتھ بقاعدہ تم خوف کی کنڈیشن کے اندر رو ٹینشن کے اندر رو اپنے اوپر عذاب کو نازل ہوتا دیکھ رہے ہو جو قریب آتا عذاب کو دیکھ رہے ہو اس کیفیت کے اندر ہو کہ ہمیشہ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رو موت مڈلاتی دیکھتے رو تو تمہاری کیفیت جو خوف زدہ ہے گھالت کے اندر رہے گا رو گے تم اسی کنڈیشن کے اندر رہتے رہتے ایک وقت آجے کہ اچانک عذاب آجے گا اور پھر اسی عذاب کے اندر جس عذاب کو تم آتا دیکھ رہے ہو خوف کو آتا دیکھ رہے ہو اسی عذاب کا شکار ہو کے تم مر جاؤ گا یہ زیادہ تکلیف دے چیز ہے کہ انسان نے مرنا بھی اور مرنا بھی تکلیف دے طریقے سے ہے کہ مستقل طور پہ اس خوف کے اندر کیفیت کے اندر رہے ہیں اس در کی کیفیت کے اندر رہے ہیں جو ان سے ہے وہ پریشانی کیفیت کے اندر رہے ہیں اور اس کے بعد موت آجے کہ زندگی بھی تکلیف دے اور موت بھی تکلیف دے پھر میں اولم کیابلا نہیں انہوں نے وہ دیکھتے طرف اس کے جو خلقہ پیدا کہ اللہ تعالیٰ نے منشہین کوئی چیز کوئی بھی چیز یا تفیعو جھکتے ہوئے جھکتے ہیں دلال ہو سائے اس کے عین الیمین عن الیمین دائیں سے والشمائلی اور بائیں سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے لئے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے وہم اس سال میں کہ وہ داخرون عاجز عاجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کے سائے مشرق و مغربی طرف جاتے ہوئے جھکتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے اس کا مطلب کیا ہے کس طریقے سے سجدہ ریز ہے اس کا مطلب یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابداری کرنے والی فرما برداری کرنے والی کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہو سکتا انکار کر دے کہ میں نے نہیں نکلنا میں نے اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے نکلنا ہے میں نے آج ایسے نہیں میں نے ایسے نکلنا ہے سورج ایسے سورج کی مجال نہیں کہ مشرق سے نکلنے سے پہلے جن سنوے وہ کہے گا نہیں میں نے مغرب سے نکلنے آج مجال نہیں اللہ یہ کہ اللہ حکم دے گا تم نے آج مغرب سے نکلنے اور جب وہ اللہ تعالی حکم دے گا مغرب سے نکلنے کا تب قیامت واقع ہو جائے گی تب محلت ختم کر دی جائے گی تو یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالی کی مطیع فرما بردار ہے جھکی ہوئی ہیں پوری کائنات جھکی ہوئی ہے پتہ پتہ اللہ کے سامنے فرما بردار ہے کوئی پتہ ہے اللہ کی مرجی کے بغیر نہیں گر سکتا کوئی زمین کا ذرہ اللہ کی مرجی کے بغیر ہل نہیں سکتا یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کے حکم کے سامنے سیدہ ریز سر تسلیم میں خم کیے ہوئے ہیں فرمائے کہ وللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے یہ سجدو سیدہ کرتے ہیں ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے من دابتن جانروں میں سے والملائکتور فرشتے وہم لا يستقبیرون اور وہ نہیں وہ تقبر کرتے فرمائے کہ سب کی سب چیزیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں چاہے وہ زمین و آسمان کے اندر ہیں چاہے ان کے درمیان موجود ہیں یا ان کی گہرائیوں کے در موجود ہیں چاہے وہ کوئی جاندار چیز ہو جس کے اندر جان ہو جس کے اندر روح اور جسم سے مل کے وہ چیز بنی ہو یا وہ فرشتے ہو سب اللہ کے حضور سیدہ ریز ہونے والے ہیں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے آجیز ہیں کوئی اللہ کے سامنے اکڑ نہیں سکتا کوئی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اکڑ نہیں چی میں کرنے والا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے سارے آجزی کرنے والے ہیں جھکنے والے ہیں کہ اللہ تیرے لعوہ کو مالک نہیں ہے کہ اللہ تیرے لعوہ کو بنانے والا نہیں ہے کچھ چلانے والا نہیں ہے کچھ کرنی بھرنی والا نہیں ہے کہ اللہ تو ہی ایک سارے کام کرنے والا ہے ہر چیز اللہ کے سامنے آجز ہے مجبور ہے کوئی بھی ایک چیز اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں کچھ کر سکتی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا اور ہر چیز ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سہی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سہی جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جھکی ہوئی ہیں سر تسلیمیں خم کی ہوئی ہیں تو پھر تم تکبر کس بات کا کرتے ہو کس کے سامنے تکبر کر رہے ہو کس چیز کا تکبر ہے کس چیز کا گھمنڈ ہے تم نے کیا کیا ہے کون سے تمہاری بہت بڑی کارنامہ ہے جو تم نے کیے ہو زمین و آسمان کو تم نے بنایا زمین و آسمان کے اندر موجود تمام چیزیں تم کرتے ہو فلان لوگوں کو رزق تم لوگ دیتے ہو کس بات کے تکبر کے اندر پڑے ہو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کیوں نہیں سعیدہ ریز کیوں نہیں ہوتے عبارت گزار کیوں نہیں بنتے اللہ کی عبارت کیوں نہیں کرتے نماز کیوں نہیں پروپر پڑتے یہ سارے کام کیوں نہیں کرتے یہ نہیں کرتے عبارت نہ کرنا یہ اصل میں تکبر ہے دعا نہ کرنا یہ اصل میں تکبر ہے سعیدے نہ کرنا یہ اصل میں تکبر ہے نماز کریے کھڑے نہ ہونا یہ اصل میں تکبر ہے یہ سارے کام تم نہیں کرتے تم تکبر کر رہے ہو کس بات کا تکبر کر رہے ہو علاقہ ساری کائنات اللہ کے سامنے جھکنے والی اور اگر تم نہیں جھکو گے اللہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا لیکن تمہاری ذات کے فرق ضرور آئے گا کیونکہ دنیا کے در بھی ظلیل ہو رہا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ظلیل کرے گا اور آخری آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَا خَوَفُونَا اور وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے من فوقیم اپنے اوپر سے وَيَا فَعَلُونَا اور وہ کرتے ہیں ما جو یؤمرون وہ حکم دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ساری چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والی ہیں تو وہ ساری ساری چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرتی بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آجے کوئی پکڑ نہ آجے کوئی اس طرح کا سختی والا معاملہ نہ ہو جائے وَيَا فَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کرتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہے اللہ نے کہا یہ کرنے ہے تو ایسے ہی کرنے سورج کو حکم ہے مشرق سے میں نکلنے اتنے بج کے اتنے سیکنڈ کے اتنے نینو سیکنڈ پر نکلنے سورج اسی ٹائم پر ہی نکلے گا سورج کی روشنی اتنی کی کوئنٹی کے اندر ہوگی تو اتنی کی کوئنٹی کے اندر ہی رہے گی یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا لیکن انسان ایسا نہ شکر ہے اس اختیار پر بھی کہ انسان پھر اللہ تعالی کی عبارت نہیں کرتا اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو یہی وہ چیزیں جو سمجھنے والی ہیں تو اللہ تعالی اس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کی بندگی اختیار کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہم سب کو رب رحمان کے سامنے جھکنے کی توفیق کتاب فرمائے آئیز ہی اختیار کرنے کی توفیق کتاب فرمائے میں نے اس لیکچر میں جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتائی ہوگی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دریل تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ